سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو آج کا میرا ولوگ ہے بی بی جمپر کے اوپر تو جی میرے نے اپنے بچے کے بھی جو جمپر لیا اور اس کو یوز کیا تو اس کا ریویو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے جی تو میرے پاس جو جمپر ہے وہ ہے ایکسر سوسر کا اور میں یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ یہ میں نے کہاں سے پرچیز کیا اور اس کے پرائز کیا ہے پہلے آپ اس کے سارے فنکشن اور فیچرز دیکھ لیں تو جی سب سے پہلے آپ اس کا اوور ویو دیکھ لیں کہ یہ دیکھنے میں کیسا ہے اس کو میں نے بیٹ کے اوپر رکھا ہے تھا کہ آپ لوگوں کو اچھے سے نظر آ جائیں یہ جنگل تھیم میں ہے یہ گرین وائٹ اور گریش کلر ہے اس میں ہے ٹھیک ہے براؤن براؤن سا کلر تو یہ جنگل تھیم میں ہے اس کے اوپر سارے جو ٹوائس لگے ہوئے ہیں وہ اینیملز اور جنگل تھیم کے اوپر ہیں جی سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جمپر کے تین اس کی سپورٹس ہیں جو گرین کلر کی ہیں یہ کافی مضبوط ہیں سٹرونگ ہیں یہ ایسے ٹوٹنے والی نہیں ہیں ان تین سپورٹس کے اوپر یہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ روڈز ہیں نیچے تین ہی براؤن کلر کے ان کو ہم نے خود اسیمبل کیا یہ الگ الگ پیسیز میں ہوتے ہیں اور یہ جو نیچے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر جو ہے بیبی پاؤں رکھ کر جمپ کرتا ہے تاکہ یہ کافی اچھی چیز ہے یہ بہت سے جمپرز پر نہیں ہوتی بچے زمین پر پاؤں رکھ کر وہ کرتے ہیں یہ کافی سوفٹ ہے اس سے بچوں کے پاؤں جو ہیں وہ درد نہیں کرتے تو یہ اس کا نیچے کا سارا اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد جی یہ بیبی جمپر کے یہ جو تین پوائنٹس ہیں ون ڈو اور تھری یہ بچوں کا سائز مطلب ہو کرنے کے لیے اچھا جی یہ جو تین پوائنٹس میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی یہ ون ڈو تھری ہیں اور اگر ہم اس کو ون پر کریں گے تو جو چھوٹا بیبی کا میچ کا ہوگا تو اس کے پاؤں جیدے نیچے لگ جائیں گے پھر تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم ٹوپے کر دیتے ہیں وہ تھوڑا سا انچا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا بڑا بیبی اس کو یوز کر لیتا ہے اور جب تھری پر آ جاتا ہے تو پھر اس سے تھوڑا سا بڑا بیبی اس کو یوز کر لیتا ہے یہ ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہے میں آپ کو اس کو کر کے اس کا سائز چینج کر کر بھی دکھا دیتی ہوں اب یہ ایک ہاتھ سے جو ہے نا وہ مجھ سے ہو نہیں رہا تو میں آپ کو بعد میں یہ فانکشن بھی کر کر دکھاتی ہوں اس کے بعد اب آپ لوگ دیکھ لیں اس کے اوپر جو سارے ٹوائز لگے ہوئے ہیں یہ اس کے اوپر ایک میرر سب سے پہلے لگا ہوئے چھوٹا سا ایک پلانٹ بنا ہوئے ہاں جی اب آ جاتے ہیں ہم ان کے تینوں سپورٹ کی طرف اور سب سے پہلی سپورٹ کے اوپر یہ ایک ٹری سا بنا ہوئے اور اس کے اندر ایک ہال ہے اور اس کے اندر ہم کوئی بھی ٹوائے جو ہے نا وہ ہینگ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک منکی ہینگ ہوا ہوا تھا جو کہ بچوں نے ابھی در ادھر کر دی ہے یہ دوسری سپورٹ ہے دوسری سپورٹ کے اوپر یہاں پہ ایک لائن لگا ہوئے اور یہ ایزیلی موو ہو جاتا ہے اور یہ بہت سوفٹ ہے کہ یہ بچوں کے ہاتھوں پہ لگتا نہیں ہے بچے ایزیلی اس کے ساتھ پلے کر لیتے ہیں اور یہ نکل بھی جاتا ہے مطلب اس طرح سے ہم اس کو نکال کر اور کسی اور جگہ پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں مطلب ان سب ٹوائز کی جگہ ہم واپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں مطلب کون سا ٹوائے بچے کے نزدیک رکھنے اور کون سا بچے سے دور رکھنے اور یہ اس طرح سے دوبارہ سے اندر فکس بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے یہ موو کر رہا ہے اور یہ بہت ہی ساکٹر میرے پیٹے کو سب سے زیادہ یہی لائن پسند ہے اس پورے جمپر میں وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پلے کرتا ہے یہ ہے تھرڈ سپورٹ اور تھرڈ سپورٹ کے اوپر یہاں پہ کیوٹ سا جراف لٹک رہا ہے مطلب لٹک رہا ہے یہاں پہ ایک جراف لگا ہوئے اور اس کے اوپر یہ تین کلر فول رنگز لگیا ہے بچے ان رنگز کو آگے پیچھے کرتے ہیں یہ جراف بھی موو کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پیرٹ بنایا ہے مجھے جی سمجھ آتی ہے یہ پیرٹ انہوں نے کس طرح کا بنایا ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ ہے ایک ٹوائی اس میں میوزک بھی لگتا ہے اور یہاں پہ ایک ہے ایلیفنٹ اور اس کے آگے چھوٹا سا ماؤس ہے ٹھیک ہے یہ ایلیفنٹ بھی موو کرتا ہے ماؤس بھی موو کرتا ہے چلے جی اب دیکھیں میرا بیٹا یہاں پہ جمپر میں بیٹھ چکے یہ اٹھیا تھا سو رہا تھا تو یہ اب کھیل رہا ہے اور میں نے اس کے ادھر ہی بٹھا دیا ہے اس کے سامنے یہ جو دوسرا ایک ٹوائی لگا ہوئے اس کے اندر بھی میوزک لگتا ہے بیٹھ ہیں جو کہ گھومتے ہیں تو بڑے گھومتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں اس کے سامنے سے لوگ دیکھیں بڑا کیوٹ سا یہ ماؤس بنا ہوئے چلے دی یہ تیسرا ٹوائی ہے جو کہ ایک بک بنی ہوئی ہے بک کے یہ پیجیز بنی ہوئی ہے پلاسٹ رہی کے ٹھیک ہے اس میں بھی میوزک لگتا ہے اور یہ اے بی سی بک کے اوپر لکھی ہوئی ہے جب بچہ اور جب یہ بچہ پیجیز ٹرن کرتا ہے تو ان کے اندر لائٹ چلتی ہے اور میوزک لگتا ہے ٹھیک ہے اے بی سی وہ پڑتا ہے اے بی سی کی آواز آتی ہے ساؤنڈ آتا ہے اس کے اوپر چھوٹ چھوٹی دو کیٹس لگی ہوئی ہیں جن کو بچہ آگے پیچھے جو ہے نا وہ مووو کرتا ہے اچھا جی آپ لوگوں کو میں سب سے اس کا میل پوائنٹ دکھانے لگی ہوں یہ جو بان ٹو تری پوائنٹ بنے ہوئے تھے ان کو اوپر نیچے کیسے کرنا ہے یہ ذرا سار نا ٹائٹ ہوتا ہے تو ہارٹ ٹھنڈے ہو رہے تھے مجھ سے زور نہیں لگ رہا تھا تو اس طرح سے اس کو گھوم آکے ہم اس کو نمبر ٹو پہ کر لیں گے تو جو سیٹ ہے جن پر کی وہ تھوڑ سی نیچے ہو جائے گی اس کو ون پہ کر لیں گے تو اور چھوٹے ہو جائے گے تاکہ چھوٹا بچہ اس میں بیٹھ سکے اس جن پر میں چھے سے ساتھ بچہ ایزی بھی بیٹھ سکتا ہے تو آپ جیسے دیکھیں ون پہ کیا ہوا تھا اس کو سیٹ ہے وہ بھی بکل نیچے ہو گئی ہے اور دوبارہ سے ہم اس کو سیٹ پہ کر لیں گے تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس کو دوبارہ سے گھوما کے فکس کر لیں گے اس کے بعد جو اس کی سیٹ ہے سب سے مسے کی بات اس کی سیٹ ہے یہ رون میں گھوم جاتی ہے مطلب جیدر کو بچے کا دل جاکتا ہے جس ٹوائے کے ساتھ کھیلنے کا اس کا یہ کپڑا ہے یہ ایزی لی اتر جاتا ہے اور اس کو ہم بوش کر کے دوبارہ سے بھی لگا سکتے ہیں چلیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں بی بی جمپر کیوں لینا چاہیے بی بی جمپر جو ہے اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ یہ وہ گھر کی طرح موو نہیں کرتا اس کی نیچے ٹائٹس نہیں ہوتے تو بچہ آپ کے پیچھے پیچھے نہیں پیتا یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ بچہ بوکر میں سے گر جائے گا وہ سیڈیوں میں نہ چلا جائے یا کسی اور جیز میں آڑ کر نہ گر جائے اور سیکنڈ ٹھنگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بی بی بوکر منع کرتے ہیں بی بی بوکر یوز کرنے سے بچوں کی جو لیکس ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ سجسٹ کرتے ہیں اس کا بہت بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ یہ میں نے یوز کیا ہے بچہ اس میں بیٹھ کر کھیلتا رہتا ہے اگر بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ بچہ بوکر کوئی در ادھر لے جائے گا یا وہ گر جائے گا یا اس کو کوئی چوٹ لگ جائے گی ٹھیک ہے تو میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے میں بی بی جمپر کے حق میں ہوں بی بی وکر کے حق میں نہیں ہوں اور جی سیکنڈ ٹھنگ میں نے یہ جمپر کہاں سے لیا ہے یہ میں نے ایمازون سے آرڈر کیا تھا اور یہ جو ہے ٹونٹی فائیف تو تھرڈی تھوڈن کے درمیان میں آیا تھا اور یہ بہت مطلب مزے کی چیز ہے میں نے آن لائن دیکھا تھا اور میں نے پھر یہ ایمازون سے آرڈر کیا تھا اس کی پرائز اور لنک میں ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر کر دیجئے گا جاتے جاتے میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمیں کلک کر دیجئے گا کیونکہ اب میں بچوں کی ایکسیسریز پر مزے مزے کی ویڈیوز بنانے والی ہوں جو جو جیسے میں نے اپنے بیٹے کے لیے خرید دی اور ان کو یوز کیا اور ان کے اوپر اپنے ریویوز آپوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہم اجاز رکھے گا اور پلیز پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ